اسلام علیکم میں ہوں داد سمرو مسلم لیگ نون کے جلاوتاں قائد بیان محمد نواز شریف کی والدہ انتقال کر گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجَوْن اللہ مغفرت کرے نواز شریف جلاوتاں تھے تو ان کے والد جلاوتاں میں انتقال کر گئے تھے جلاوتاں ہی تھے تو ان کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز بیمار پڑ گئی تھی بلکہ جلاوتاں کیا تھے لاج کے لئے گئے ہوئے تھے تو وہ کومہ میں چلی گئی اور پھر وہ نواز شریف صاحب الیکشنوں سے پہلے جب پاکستان آ کر گرفتار ہوئے جیل چلے گئے تو ان کی اہلیہ نے جلاوتنی میں ہی جو ہے وہ دم توڑا انتقال کر گئی تو یہ وہ صدمے ہیں جو نواز شریف صاحب کے حصے میں آئے والد چلے گئے ماں چلی گئی اہلیہ چلی گئی اور وہ بھی جو ان کی ایسوسییشن تھی اپنی اہلیہ کے ساتھ وہ ایک مثالی ان کا تعلق تھا وہ عام اکوی یا بیوی کی طرح نہیں تھا جو بعد میں سامنے آئی چیزیں کہ وہ بہت مثالی تعلق تھا ایک وہ صدمہ تھا اور ایک یہ صدمہ جو سب صدموں پر بھاری ہے نواز شریف کے لیے کیونکہ کہہ جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب پر جب جب کوئی مسئیبت آئی جب جب کوئی مشکل ہوئی تو ان کی والدہ ان کے لیے ہر وقت دعا کرتی تھی اور ماں کی دعایں تو بہرحال انسان کو نہ جانے کہاں کہاں سے واپس لے آتی ہے تو اب وہ ماں نواز شریف صاحب کے سر پر نہیں رہی ان کی دعایں جو تھی وہ بھی ظاہر ہے اب نواز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے کہ وہ ماں جو دعایں کرتی تھی ہر مسئیبت سے ان کو چھوٹکارہ دلاتی تھی نجات دلاتی تھی وہ ماں اب ان کے پاس نہیں رہی وہ میاں محمد بخش صاحب کی اکثر نواز شریف صاحب شاعری پڑھا کرتے تھے تو میاں محمد بخش صاحب کی ہی ایک لائن ہے کہ ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی نواز شریف صاحب کی رکھوالی کرتی تھی ان کی ماں اپنی دعاوں کے ذریعے بیغم شمیم ایک سادہ سی عورت مطلب ایک دو بار ہی ان کا جو میڈیا پہ جب ان کے بچے جب گرفتار ہوئے تھے اس دور میں ان کے بیٹے تو انہوں نے جو ایک ویڈیو بیان ان کا آیا تھا سامنے جس میں وہ نواز شریف جی شہباز شریف جی کر کے انتہائی سادگی کے ساتھ یعنی آپ سوچیں کہ تین بار کے وزیر آزم کی والدہ ان کے بیٹے جو دو تین بار وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے یا شہباز شریف پورے پاکستان میں حکمرانی کرتے تھے جب ان کی والدہ بول رہی تھی تو اتنا بلدہ ایک احساس ہوتا تھا کہ یار ماں کیسی ہوتی ہیں بلدہ ماں جب اپنے بچوں کے نام لے اور وہ سادہ ماں اس طرح کی سادگی جب ان کے اسے ٹپک رہی تھی ان کے الفاظ سے ان کی باتوں سے شفقت سادگی محبت تو وہ وہ اب ماں نواز شریف صاحب کے پاس نہیں رہی نواز شریف صاحب کو اللہ ظاہر ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے فالوارس ہیں ظاہر ہے سب کے لیے گم کی خبر ہے لیکن اب ایک ہوتا ہے نا کہ جب ماں کی دعائیں آ رہے تو پھر کیا نواز شریف صاحب جو ہیں جن مشکلات سے دو چار ہوتے تھے پہلے اور ماں کی دعائیں ان کو نکال کر لے جاتی تھی اب نواز شریف صاحب سوال ہے یہ میں اس پہ آگے کچھ کہنے ہی پا رہا کہ نواز شریف صاحب ایک بار موت کے موہ سے ایک بار نہیں کئی بار ایک بار خود بتاتے ہیں کہ جہاز جب جوانی میں جہاز کا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا تھا اور نواز شریف صاحب نے کہا ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا کہ ہم گئے لیکن بہرحال وہ اللہ نے ان کو زندگی دی وہاں سے آگے واپس ایک بار نواز شریف صاحب کے متعلق خبر آگئی تھی کہ نواز شریف لندن میں زیر علاج ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کی کومہ میں چلے جانے کی خبر اور اس طرح کی تو وہ خبر میں جذوی طور پر ٹھیک تھی کہ نواز شریف صاحب کرٹیکل تھے ڈاکٹروں نے کس سطح تک کہتے کہ وہ جو ان کے دل کا آپریشن ہوا تھا تو اس میں ڈاکٹر حمد ہار چکے تھے کہ بیان صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ شاید نہ بچ سکے لیکن اللہ نے ان کو زندگی دی اس کے بعد پھر اب جو جب وزیر آزم تھے پچھلے دور میں جب وہ علاج کے لیے گئے تھے جس کے لیے بہت زیادہ یہاں پر پاکستان میں خاص طور پر پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے اور دوسروں نے کہا تھا کہ وہ بھاگ گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا جا کر چھپ گئے ہیں اب ایسا ہو گیا تو وہ اٹھائی کرٹیکل کنڈیشن میں وہاں علاج کروا رہے تھے دل کا ان کا آپریشن تھا کئی اور مسائل تھے ان کے ساتھ تو بہرحال تب بھی وہ جامبر ہو گئے ٹھیک ہو گئے واپس آئے امور مملکت چلائے پھر گرفتار ہوئے پھر جیل میں گئے اور پھر جیل سے بھی نکل گئے یعنی یہ یہ ایسا تصور نہیں کوئی کر سکتا کہ قیدی جس کو سزا ہو اس کے لیے وہ دروازے میں کھل جائے جیل کے اور نکل جائے تو کہتے ہیں وہ ماں کی دعائیں ہی تھی وہ مشرف کے دور میں تو سزائے بوت کا ہو گیا تھا نواز شریف صاحب کو جو فیصلہ آیا تھا کراچی کی دہشتگردی کی عدالت نے وہ تیارہ سازش کیس میں تو تب تو سزائے بوت سنائی جا چکی تھی نواز شریف صاحب کو وہ پھر خیر آگے جا کے ہائے کورٹ میں اپیلش اپیل ہوئی لیکن تب بھی سزائے افتہ قیدی یہاں سے چلے گئے ڈیل وغیرہ کی اپنی جگہ باہولات لیکن وہ جو زیادہ تر لوگ جو دعاوں میں یقین رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب خوش قسمت تھے جب ان کو پریشانی ہوئی ان کی والدہ کی دعاوں نے اُن پریشانیوں سے نکالیا تو وہ والدہ نواز شریف کے پاس نہیں رہی یہ ایک تصویر جب میں نے دیکھی تھی یہ ابھی جب پچھلے دنوں نواز شریف صاحب جو تھے علیل تھے اور وہ اپنی والدہ سے مل رہے تھے ان کی والدہ کی ویل شیئر پر وہ تصویر ہے وہ ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے اپنی والدہ کا بہت نفیس ارداز میں ہاتھ پکڑ کے یعنی وہ فرما برداری ماں کی جو تھی وہ اس تصویر سے سانجیاں ہوتی ہیں ماں سبنیاں سانجیاں تو وہ ماں کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کا لگاؤ اور جو فرما برداری تھی وہ ملتہ اکثر ہم سوچتے ہوتے ہیں دوست آپس میں بیٹھ کے اور وہ ہمارے دوست عمران شف کا تک اکثر کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جنی دیر ماں زندہ ہے نواز شریف کوئی وہ نادہ ککھ بھی نہیں بگار سکتا تو اب وہ ماں نواز شریف صاحب کی نہیں رہی تو ان کو لندن میں ہی ان کا انتقال ہوا آج اب ظاہر ہے اس جو ان کی والدہ کی جو انتقال ہے اس کے پاکستان کی سیاست پر بری اثر ہونے ظاہر ہے یہ کوئی ماں تو سب عظیم ہوتی ہیں لیکن بہرحال وہ کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت کی بلکہ پاکستان کی پریکٹیکل ہی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کی قائد کی والدہ ہیں جو لندن میں فوت ہوئی ان کے بیٹے اب پاکستان نہیں آسکتے کیونکہ ظاہر ہے آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے علیل بھی ہیں علاج کے لیے بھی گئے ہوئے تو یہ اس خاندان کے لیے جو اب ایک اتحان ہے اور پاکستان کی سیاست کے لیے بھی بیگم شمیم صاحبہ کا جو انتقال ہے اس پاکستان کی سیاست پر بھی بہرحال وہ اثرات چھوڑ سکتی ہیں اگر جو بیان نواز شریف صاحب اس اپنی والدہ کی جو تنفیر کے لیے خدا آنا چاہیں گے پاکستان تو ظاہر ہے اس پاکستان کی سیاست میں تبدیل ہی آئے گی بہت بڑی تبدیل ہی آئے گی نہیں آئیں گے تو بھی ظاہر ہے نواز شریف کے متعلق کئی باتیں ہوں گی ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا جب ان کے والد مشرف کے دور میں یہ جلاوتن تھے جدہ میں اور ان کے والد بھی محمد شریف صاحب انتقال فرما گئے تھے انتقال کر گئے تھے تو وہ ہم نے پورا ایوٹ جو ہے وہ کور کیا تھا ایوٹ ظاہر ہے وہ جو تدفیر وغیرہ تھی وہ ان کی بہیت آئی پھر ان کا جنازہ پڑھا گیا وہ تو سارا تو اس میں بھی نواز شریف صاحب نہیں آئے تھے اور اس کے بعد وہ جو بیگم کلسم نواز صاحبہ کا میں نے بتایا تھا کہ ان کو وہ چھوڑ کے آگئے تھے وہاں کومہ میں اور ان کا انتقال ہوا اور پھر جب یہاں آئے تو ایک بہت بڑا جنازہ ہوا تھا شریف میڈیکل سٹی میں وہ بھی ہم نے کور کیا تھا تو اب یہ جو نواز شریف کے اوپر سب سے بڑا صدمہ گزرا ہے ان کی والدہ کا تو اس میں کیا کریں گے وہ ظاہر ہے زیادہ تر تو خبر یہی ہے کہ وہ والدہ کی بہیت جو ہے وہ پاکستان بھیج دیں گے اور یہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہیں ظاہر ہے ان کا پیرول پر رہائی ابھی تک ہو چکی ہوگی یا ہو جائے گی کیونکہ بہرحال وہ ان کا حق ہے قانونی حق ہے والدہ کی حفظہ شہباز کے لیے بھی وہیں سے رخصت کریں گے وہیں پر جنازہ پڑھ کر اپنی نواز شریف اور ان کے بچے شہباز شریف کے بچے جتنے بھی وہ لندن میں ہیں وہ وہاں کریں گے یہاں پر مریم نواز جو ان کو اطلاع دی گی جلسے میں تو وہ وہاں سے پشاور کے جلسے میں ہی ان کو اطلاع دی گی تو یہ سب لوگ ظاہر ہے یہاں پر اپنی جو دادی ہیں والدہ ہیں ان کا یہ یہاں پر جنازہ ہوگا آخری رسومات ہوگی لیکن یہ عام اس کا اب نہیں ہوگا یہ واقعہ جو ہے ان کی انتقال کا پاکستان کی سیاست پر بھی اثر چھوڑے گا جہاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ ان مشکلات جن میں گھرے ہوئے ہیں اب ان مشکلات سے وہ دعوے والا جو ہے وہ تو ان کے پاس بدقسمتی سے وہ نہیں رہا لیکن اب ان مشکلات سے کیسے نکلیں گے کیا کریں گے تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جو پاکستان کی سیاست پر اثر رکھ سکتے ہیں بہرحال خبر جو ہے وہ بڑی ستوے کی ہے دکھی ہے نواز شریف کے خاندان کے لیے ان کے چاہنے والوں کے لیے مسلم لینگ نون کے فالوئرز کے لیے پہلے اسی طرح ان کے والد فوت ہوئے تھے جلاوتنی میں اور اب ان کی والدہ فوت ہوئی تھی تو میاں محمد بخش نے ہی کہیں ایک لائن کے ساتھ میں اختتاب کرتا ہوں باب سراندے تاج محمد تھے ماوہاں ٹھڈیاں چھوہاں اب تک کے لیے تائیں اللہ حافظ